موسیقی دو بڑی خبریں آ رہی ہیں بریکنگ نیوز جو اس وقت آپ کو جاننا بہت ضروری ہے پہلا پاکستان کو دو بڑے تگڑے جھٹکے لگے ہیں الگاؤوادی نیتا یاسین ملک پوریت کانفرنس کے نیتا جے کے لیڈر یاسین ملک اب دلی نہیں آ رہے ہیں سرکار کی طرف سے جو دباؤ بن رہا تھا اس کا کچھ اثر ہوتا دکھائی دی رہا ہے پوریت کانفرنس میں پھوٹ پڑتی دکھائی دی رہی ہے یاسین ملک کا نام دیا گیا تھا کہ وہ دلی آ کر پاکستان اچھائیوک میں سرطاز عزیز کے ساتھ ملاقات کریں گے ہوریت کی طرف سے جو تین نیتا آنے والے تھے لیکن ابھی ابھی خبر آ رہی ہے کہ یاسین ملک نے اس پرستاپ کو ٹھکرا دیا ہے اور وہ اب دلی نہیں آنا چاہتے یعنی ہوریت کانفرنس میں اب ایکہ نہیں دکھائی دے رہا ہے سرطاز عزیز کے ساتھ ملاقات کے لیے یاسین ملک پیچھے ہڑ گئے ہیں سرکار کی ایک بڑی کامیابی ایک بڑا سرکار کا دباو آپ کہہ سکتے ہیں جس کا ایک ایسا پھل ہوتا دکھائی دے رہا ہے جس سے کی خود بخود ہوریت کی نیتا اس آفر سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور دوسرا بڑا جھٹکہ پاکستان کو وہ یہ کی سی پی اے کامن ویلٹ پارلیمنٹری ایسوسییشن جس کی بیٹک میں جمہو کشمیر کو نہیں بلائے گیا تھا جمہو کشمیر ویدان سبا کے عدیقش کو نہیں بلائے گیا تھا اس میں اٹھائیس میں سے ستائیس دیش ان کو اسلام آباد جانا تھا اس بیٹک میں بھاگ لینے کے لیے ان ستائیس کے ستائیس دیشوں نے منع کر دیا ہے یہ سب بھارت کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور صاف کہا ہے کہ اسلام آباد میں اس کانفرنس میں وہ شرکت نہیں کریں گے جس میں جمہو کشمیر کے ساتھ پاکستان کی حکومت بھید بھاگ کرتی دکھائی دے رہی ہے ہم آپ کو بتا دے کہ اس سی پی اے کی بیٹک میں تمام ویدان سباوں کے عدیقشوں کو نیوتا دیا جاتا ہے الگ الگ دیش کے الگ الگ دنیا کے قریب اٹھائیس دیش اس کے صدد سے ہیں سب اپنی اپنی اسیمبلیز کے نیتاؤں کو اس میں بھیجتے ہیں نیوتا میزبان کنٹری کے اور سے جاتا ہے اور اس بار میزبان دیش تھا پاکستان کا اسلام آباد شہر لیکن سب کو نیوتا دیا گیا صرف جمہو کشمیر کو نہیں دیا گیا جس سے بھارت خاصا ناراض تھا بھارت نے دھمکی دی تھی کہ وہ بوائی کارٹ کرے گا آپ کو یاد ہوگا سمیترہ مہاجن کی سٹیٹمنٹ آیا تھا لوگ سبا سپیکر کا اور انت میں اب بھارت کا کوٹنی تک دباو کام آیا اور سی پی اے کی اس بیٹھک میں ستائیس اور ملکوں نے بھاگ لینے سے پاکستان جانے سے اسلام آباد جانے سے صاف انکار کر دیا ہے تو بھارت میں پاکستان کے انیسے کے ساتھ بیٹھک ہونے والی ہے اس سے پہلے لگاتا جھٹکے پاکستان کو لگ رہے ہیں کس طرح سے آج دن بھر یہ اٹھا پٹک چلی کیسے ہریت کانفرنس کو نیوتا دے کر پاکستان نے بھارت کو بیک فوٹ پر ڈالنے کی کوشش کی لیکن اب پاسا الٹا ہو گیا ہے کیونکہ ہریت میں پھوٹ دکھائی دے رہی ہے یاسین ملک نے اس بیٹھک مہنے سے انکار کر دیا ہے دیکھتے ہیں پہلے دن بھر کی یہ اٹھا پٹک ہم تو پوچھیں گے میں ڈیبیٹ نمبر ایک کیسے ہوگی پاکستان سے اچھی بار یہ وہی لوگ ہیں جو ایک طرف دوستی کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ہر روز لو سی کے اوپر حتیٰ کے ورگک باؤنڈری کے اوپر گولہ باری صرف فوجی تکانوں پہ نہیں کرتے سیویلین سیویلین کے گھروں میں بھی کرتے ہیں عام لوگوں کے گھروں میں کرتے ہیں یہ ہے پاکستان کے آنطرک منتری چودھری نسار کیا ان کی باتیں سن کر کوئی یقین کرے گا بھارت پاکستان کے بیچ نس ایس تر کی بات چیز سے پہلے یہ شک گوپے چھوڑنے میں جھٹے ہیں جس پرکار سے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں آتک بات پر بارتا چلتی رہی ہے کہنا کہیں پاکستان اس ایجنڈے کو ڈیریل کرنا چاہتا ہے اور میرا کہنا ہے خدا کرے جو یہ میٹنگ ہو بھارت اینے سے بیٹھک کی تیاری کر رہا ہے سترک ہی مانے تو پاکستان کے خلاف سبوتوں کا دستاویز تیار ہو چکا ہے لیکن بات چیز سے پہلے حریت کے نیتاؤں سے ملاقات کا پاکستان نے بھسا دیا ہے روڑا اس خبر کے بعد گروہار سبحشری نگر میں ہائی وولٹیج ڈراما شروع ہوا حریت نیتاؤں کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا یاسین ملک کو گرفتار کر لیا گیا لیکن کچھ ہی گھنٹوں میں جمہو کشمیر سرکار اپنے پیسلے سے واپس پلٹ گئی یاسین ملک بھی ریہا کر دیے گئے ان تمام اٹھا پٹک اور پاکستان سے باتچیت رد کرنے کے کعاسوں کے بیچ اٹھ رہا ہے سب سے بڑا سوال ہم تو پوچھیں گے کیا انسیس ترکی بات چیز سے پہلے پاکستان کی کرتوٹوں سے ماحول خراب ہو رہا ہے تو آج ہم تو پوچھیں گے میں ہمارا سوال ہے ایک بار پھر سے سوال دھوراتے ہیں کہ انسیس ترکی بات چیز سے پہلے پاکستان کی کرتوٹوں سے ماحول خراب ہو گیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے ہاں تو آئی بین سیون اسپیس دے کر وائی لکھئے اور اگر آپ کو لگتا ہے نہ تو آئی بین سیون اسپیس دے کر این لکھئے اپنی رائے ہمیں پانچ ایک آٹ ایک آٹ پر ایس ایم ایس کریں اس کے ساتھ ہی ہمارے ہیشٹیگ ایچ ٹی پیکس کو استعمال کر کر آپ ہمارے ٹویٹر ہنڈل ایڈ در ایٹ آئی بین خبر اور ہمارے فیس بک پیج آئی بین خبر کے فیس بک پیج پر جا کر اپنے سوال اور اپنے کمنٹ ہم کو بھیج سکتے ہیں ہیشٹیگ ایچ ٹی پی رگائیں ضرور تاکہ آپ کے وچاروں کو ہم دھونڈ کر اس شو کے دوران ضرور دکھا سکیں اپنی سکرین پر کیونکہ یہ منچ آپ کا ہے آپ کے سوالوں کا ہے میرے ساتھ کچھ خاص پیمان جڑ رہا ہے ان کا پریچہ کراتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے پروفکتہ ڈاکٹر سمبیت پاترہ میرے ساتھ ہیں حریت کانفرنس کی اور سے تھوڑی دیر میں عباس انساریس صاحب ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں شینگر سے پی ڈی پی کے نیتا رفی احمد میر صاحب فون لائن پر ہیں اور نیشنل کانفرنس کی نیتا تنویر صادق صاحب بھی اس وقت فون لائن پر ہیں ہماری جو ویڈیو لائن ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے اس لئے دونوں لوگ اس وقت ہمارے ساتھ فون پر موجود ہیں اس کے علاوہ پاکستان سے میرے ساتھ خاص مہمان کے طور پر جڑ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر نوید چودری صاحب سمبیت پاترہ پہلا سوال میں آپی سے لوں گا اور نیم وحی ساٹھ سکینڈ میں اپنی بات پوری کرنی ہے اور ساٹھ سکینڈ اوپننگ ریمارکس میں کوئی بھی کسی کو ٹوکے گا نہیں اور اس کے بعد ڈیبیٹ اوپن ہے آپ سب کے لئے سمبیت پاترہ یاسین ملک نہیں آ رہے ہیں کیا یہ پہلی جیت ہے بھارتیہ سسٹم کی بھارتیہ سرکار کی بھارتیہ حکومت کی کیا آپ نے حریت میں کہیں نہ کہیں پھوٹ ڈلوا دی دیکھئے اب سمیت جی سب سے بڑی بات ہے کہ لگاتار جس پرکار سے یہ جو کتھا کتھت باتچیت ہے میں ایسے باتچیت نہیں کہوں گا کیونکہ باتچیت ہمیشہ کامپوزٹ ڈائلوگ کے روپ میں ہوتا ہے یہ کامپوزٹ ڈائلوگ نہیں ہے یہ ٹاک آن ٹیرر ہے اس میں شروع سے لے کے انت تک بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سرکار کے اندرے میں ہے موڈی سرکار ہے اس کی جیت ہی جیت ہے پہلے تو اوفا کے سائیڈ لائن میں جس طرح یہ نرنائے لیا گیا کہ کسی اور بھی شے پہ نہیں کیونکہ باتچیت نہیں ہے کیونکہ باتچیت نہیں ہے یہ ایک جیت ہے دوسرا اس سے پاکستان پرم لائیا پاکستان پریاست کرتا رہا کہ کس پرکار کچھ نہ کچھ انبن ہو اور ٹاک کینسل ہو مگر ہم نے سوچ بوچ دکھاتے ہوئے آج جو حریت کے ساتھ ہو رہا ہے جو الگاوادیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ الگاوادی لوگ کہیں نہ کہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں اور پاکستان کو ایکسپوز کیا جائے ہر فرنٹ کے اوپر این اے سٹیٹ ٹرر پہ بات کرے گا ڈی جی ایم مو سیما پہ جو خواس برہ فائرنگ ہو رہی ہے اس پہ بات کرے گا اور ڈی جی سیما پہ جس پرکار سے گھسپیٹ ہو رہا ہے سمیت ساٹھ سیکنڈ پورے بے معافی چاہتا ہوں اب اپنے پاکستان کے ممان کے پاس جاؤں گا کیونکہ سمیت پاترہ نے سیدھے طور پر پاکستان اور اس کی جو ایک ایک تصویر ہے اس کو سامدے رکھنے کی کوشش کی نبید چودری صاحب ہوریت کو تو بلالیا آپ نے ٹاکس کے لیے ٹاکس کے پہلے ہوریت کو نیوتا بھیج دیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ماحول ٹھیک پناہ رہے گا دیکھیں اگر آپ لازٹیئر دیکھیں اگرس کے مہینے میں جو آپ نے کا اپنی ٹاکس کینسل کی تھی اس سے بھی یہی ایک اجزام لگایا تھا یہ ہوریت کو بلالا ٹاکس کے لیے بلائے گیا ہے ایک ریسپشن ہے اور ریسپشن میں ان کا آنا ہمیشہ ہوتا ہے اس میں کوئی مین کمیتا کوئی ایسا مزائکہ فیز بات کی لیکن جو آج دوریا رہا صبح سے جس طریقے سے پہلے ان کو ریٹنشن کیا گیا ان کے سب ڈیڈروں کو اور ایک کو برکازہ آرسٹ کر لیا گیا آج سے یہ بات چلی صبح پہلے دو کو ریلیز کر دیا گیا اور اس کے بعد ریٹنشن میرے اور ابھی یہ بات کی کیلئے وہ مان گئے ہیں میں سمجھوں یہ جو سٹیٹ کے چیکٹس ہیں ان چیکٹس سے حالات بیتر نہیں ہوتے ہیں حالات اس سے خراب ہوتے ہیں حالات اس سے بیتر ہوتے ہیں جب آپ ان کو بھی مائنڈ دیں گے پری ٹاکس کی باتیں گے تب رکھے حالات بیتر ہوں گے اور ہب تب تیرورزم کی بات کر رہے ہیں تو تیرورزم تو اس طرح بھی ہو رہا ہے اور اس طرح بھی ہو رہا ہے اس طرح کہ تیرورزم کو کرنے کے لیے آپ کو براؤر بیس پر غصور کرنے پڑے گی سمجھ ایک نیام ہے چھوٹا سا بیچ میں انٹروین نہیں کرتے آپ نے ہاتھ اٹھایا میں آؤں گا سب کے بعد ایک بار موقع دیکھیں رفی احمد بیر صاحب میں آپ کو شامل کرنا چاہوں گا پی ڈی پی کے ریپرزنٹیٹیو ہے آپ یہاں اور یہ ضروری ہے کہ آپ بتائیں جو بات نبیر چودری صاحب نے کہی پاکستان کی لیڈر نے میں تو چاہوں گا ایک تو اس کا جواب دے اگلے اپنے ساٹھ سیکنڈ میں اور دوسرا میں اس میں یہ جوڑ رہا ہوں کہ ہریت کانفرنس کو تو دعوت نے بلا لیا کیا پی ڈی پی کے مفتی محمد سعید یا رفی احمد بیر کو بلایا دعوت کے لیے پاکستان یہائے کمیشن نے میر صاحب دیکھیں ہم آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوئی ہے کہ دو ملکوں کے درمیان ایک اچھے ماحول میں باتچیت ہو اور پچھلے سال دوہزار چودہ میں آپ کو زیادہ پیچھے نہیں لوں گا دوہزار چودہ میں یہ باتچیت اس لئے رکھی تھی کہ جب پاکستان نے یہاں کے حریت لیڈوں کو وہاں پر بلایا تھا اور ہندوستان کا کڑا رکھ اس وقت یہ تھا کہ باتچیت نہیں ہوگی تب تک جب تک ایسے سجاواتے رہیں گے پاکستان سے لیکن آج کی بار دونوں ممالک کے جب پرامشت صاحبان ملے اور آپس میں انہوں نے باتچیت کی اور دونوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ریاست جمہو کشمیر کے لئے اور دونوں ممالک کے لئے بہت ضروری ہے کہ باتچیت آمنے سامنے کی جائے کل سے اب جو یہ ایک نیا اس کا ایک شیپ آئی وہ اس لئے کہ جب بریت لیڈر جو یہاں کے ہیں ان کو بلایا گیا اور ان تک کئی کا ایگریمنٹ ہے کئی کا ڈس ایگریمنٹ ہے اور اس میں آج جہاں تک آپ کا یہ کہنے کا تعلق ہے کہ ہمیں نہیں بلائے گا کہ ہمیں ایک نیٹرل مین سٹیم پارٹی ہے اور ہمیں لوگوں نے چنا ہے آپ کی بات بڑی ہے امیر صاحب آپ کے ساٹھ سیکند خطب ہوئے آپ پریسائز نہیں رہے پائے میرے سوال کا جواب آپ آخر میں آئے پہلے اپنی بات کہتے رہے ٹھیک ہے آپ کی مرضی ملک صاحب میں پوچھنا چاہوں گا اس وقت یہاں پر ہمارے ساتھ تنویر صادق صاحب بھی ہیں صادق صاحب میں آپ کو جڑنا چاہوں گا اس ڈیویٹ میں اور میرے اگلے ساٹھ سیکند میں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا یہ ٹھیک ہوا ہوریت کے نیتاؤں کو پہلے ہاؤس ارس کیا اور پھر دو تین گھنٹے کے بعد چھوڑا گیا اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں پاکستان اس کو بڑا ایشیو بنا رہا سنا آپ نے نویر چودری کو بھی دیکھئے آج جو یہ ایرسٹ اور ریلیز ہوئے ہیں یہ جو ہوریت کے لیڈر اس سے بی جے پی نے تین چیز پرو کیے ہیں ایک یہ پرو کیا ہے کہ جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے وہ سینٹر چلا رہا ہے دوسرا انہیں یہ پرو کیا کہ ہوریت کو آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں ٹاکس سے کیونکہ وہ جو پچھلی سال انہیں وہ ٹاکس کو سناپ کیا تھا جب وہ ہوریت لیڈر پاکستان امبیسی میں چائے پینے گئے وہ صرف ایک میر آئی واش تھا آج واپس ان کو ریلیز کر کے بلانے کا مطلب ہے کہ یہ صرف ایک آئی واش تھا اور تیسری چیز پی ڈی پی کچھ بھی کرے گا اور سیکھ کے ساتھ لینے کیونکہ آج یہ پرو ہوا ہے کہ ڈیلی ڈکٹیٹ کے ساتھ سٹیٹ گورنمنٹ چل رہی ہے نہیں تو آج تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ کبھی بھی سٹیٹ گورنمنٹ نے ہوریت لیڈروں کو ایرسٹ کیا ہوگا ڈلی آنے کے لیے یا پی سٹاکس کو آگے کرنے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پورا یہ جو کھچڑی پک رہی ہے وہ صرف اس چیز کو ڈی ریل کرنے کی چلیے شکریہ سادک صاحب آپ کے 60 سکن کے پہلے آپ نے انہیں بات پوری کی ہمیں ڈی بیٹ کی شروعات کروں گا ابباس انساری ابھی ہمارے ساتھ نیجورپہ ہیں ہوریت کے نیتا جیسے میرے ساتھ جڑیں گے ان سے بھی ہم بات کریں گے سمبیت بادرہ آپ نویت چودری کی بات کا جواب دیجئے اور آپ نے ہاتھ اٹھایا تو آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے پھر میڈی بیٹ کی شروعات کرتا ہوں سمبیت نہیں پہلی بات تو مجھے اس بھار کا بڑا تکلیف ہو رہا تھا اور آشچرے بھی ہو رہا تھا کہ جو پاکستان کے پروکتہ کے ناویج صاحب کہہ رہے تھے پی ڈی پی کے میکتی اس سے کچھ الگ نہیں کہہ رہے تھے ایسا نہیں ہونا چاہیے پی ڈی پی کہہ رہا ہوں سوری نسی کے جو پروکتہ ہیں ان کے پروکتہ کچھ الگ نہیں کہہ رہے تھے جہاں تک ناویج چودری جی کا سوال ہے میں تو آپ کو object کرتا ہوں آپ کو انہیں ہمارے دیش میں کس کو ہم detain کریں گے کس کو detain نہیں کریں گے یہ ہمارا بھی شہ ہے ہم نے جو کیا سپریٹسٹ کے ساتھ وہ ہمارا کام ہے آپ اس میں دخلندہ جی کیوں دے رہے ہیں دوسری بات شملا ایگریمنٹ اور لاہور ڈیکلیریشن کے انترگز کوئی تھرڈ سٹیک ہولڈر نہیں ہے جو کی ان باتچیتوں میں اپنا ٹانگڑا سکتا ہے سباوی کروپ سے اگر سپریٹس سے کوئی باتچیت کرنی ہے تو وہ ہندوستان کی سرکار کرے گی آپ کی سرکار انہیں نیوتا دے کر ان سے کسی پرکار کی باتچیت نہیں کر سکتی ہے مگر ایک لارجر پکچر یو بھر کیا رہا ہے کہیں نہ کہیں پاکستان ایک بیک ٹریک کر رہا ہے پاکستان میں ایک فرسٹریشن ہے کیونکہ پاکستان یہ ریالائز کر رہا ہے کہ تمام ڈروزیرز پریزنٹ کیے جائیں گے ایویڈنس دیے جائیں گے جس سے وہ وشو میں ایکسپوز ہوگا بلکل سمیت نویت جودری صاحب جواب دینا چاہیے آپ کی بات نویت صاحب جواب دیجے پھر اب باس انساری میرے ساتھ جوڑ گئے نویت صاحب لیکن جی یہ بات ان کی کہنی کہ ہم کون ہے اس کو انٹرفیرز کرنے والے بلکل ہمیں انٹرفیرز نہیں کرنی لیکن کشمیر is a disputed issue اور وہاں کے جو حلات ہے وہ جی چودری صاحب فون لائن چودری صاحب سن پا رہے ہیں آپ ہم کو وہ بھارت کا ابھی نانگ ہے یہ آپ اپنے من میں ڈسپیوٹ ہٹا دیجئے نویت چودری ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن it's a fact کہ نویت چودری آپ سن پا رہے ہیں نویت چودری آپ کی آواز نہیں مل پا رہی ہے آپ کا آوڈیو رہی مل رہا میں آپ کا ویڈیو دیکھ پا رہا ہوں سکائپ پہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے سگنل کو اپنے چیک کر لیں تب تک اباس انساری صاحب آپ کے پاس آؤں گا انساری صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں اباس انساری تو سیدھی سی بات یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یاسین ملک تو اب نہیں آ رہے ہیں آپ لوگ آئیں گے ہاں آپ دہلی جائیں گے انشاءاللہ کون کون لوگ آ رہا ہے کب جائیں گے دیکھیں گے کب جائیں گے جانا تو ضروری ہے کیونکہ دعوت آگئی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہاں کے جو آنے والے ہیں ان کے ساتھ بات کریں کیوں بات کرنا چاہتے ہیں آپ کیونکہ یہ بات چیت تو جو این ایس اے لیول کی ہونے والی ہے یہ تو ٹیرر پہ ہونے والی ہے کشمیر تو مدہ نہیں ہے اس میں اس میں حریت کیا کیا سٹیک ہے کشمیر کا مدہ نہیں ہے ہمیشہ یہ بات ہوئی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کو یہ سختیاں اور جو مسائب اور آلام ہو رہے ہیں دونوں ممالک میں ان کو ختم کر دینا چاہیے اس کے لئے ہم ان کی بزرز کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ آپ اس میں تعلقات اس طور پر کریں تاکہ پھر ہم آپ سے بات کر سکیں ارے کیوں مانے عباس انساری صاحب ہم حریت کی بات کو حریت کے جو لیڈرز میں یہ تصویر دکھانا چاہوں گا زیادہ پرانی نہیں ہے یہ دیکھا ہوگا ہندوستان کی لوگوں نے دنیا کی لوگوں نے اس تصویر میں آپ اگر دیکھ پا رہے ہوں آئی بی این سیون کو تو اس میں یاسین ملک صاحب حافظ سعید کے ساتھ منچ شیئر کر رہے تھے زیادہ پرانی تصویر نہیں ہے فروری دوہزار تیرہ کی تصویر ہے جب حریت کے لیڈر آتنکیوں کے ساتھ بیٹھیں گے وہ آتنکی جو ماسٹر مائنڈ رہا ہو ممبئی کا پارلیمنٹ اٹیک کا ایسے حریت کے ساتھ کیوں بھارت کی سرکار چاہے گی کہ پاکستان بات کرے میں ہمیشہ میرا ہمیشہ یہ اقیدہ رہا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے با مقصد اور با معنی بات چیت ہونی چاہیے اگر پاکستان کو بات کرنی ہے تو پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس سے بات کریں جو وہاں کی پارٹیاں ہیں آپ کا کیا حصہ ہے کہ حریت کانفرنس کا میری آپ کی بات ہی سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں میں بہت سیریزی بات کہہ رہا ہوں انساری صاحب اگر پاکستان کو کسی پولٹیکل پارٹی سے بات کرنی ہے تو پی ڈی پی ہو گئی نیشنل کانفرنس ہو گئی بی جے پی ہو گئی کانگریس ہو گئی ان سے بات کرے پولٹیکل لیڈرشپ سے بات کرے حریت کانفرنس کیا پولٹیکل پارٹی ہے کیا یہ تو اس کا اپنا اپنا مقصد ہے کہ کسے وہ بات کریں گے کسے نہیں بات کریں گے لیکن کرنے تو ہم نے بات ہے کیونکہ ہم اس ماہ صاحب اور جو مشیبتیں اور سکتیاں ہم پرداش کرتے ہیں آج سے ہی نہیں سنتالی سے ہم دونوں طرف سے دونوں طرف سے چاہے وہ پاکستان کی طرف سے آزاد جسے آزاد کا یہ بولنے پہلے 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 جاتا ہے ہرے کا آزاد پورا کشمیر وہ پورا حصہ ہمارا ہے پاکستان کا بھی نہیں ہے دیکھئے دیکھئے یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو جس تھالی میں کھاتے ہیں اس تھالی میں چھید کر دیتے ہیں یہ کھاتے کہیں کا ہے گھرگان کہیں کا کرتے ہیں اور ان کو ہندوستان نے نکار دیا ہے ان کو تو کشمیر کی جنتہ نے بھی نکار دیا ہے جب ستر پرتیشت کشمیر کی جنتہ آکے ووٹنگ کرتی ہے جمہوریت میں بھاگ لیتی ہے تو ابباس انساری جیسے ہوریت کے نتاؤں کا کیا وجود رہ جاتا ہے یہ کیونکہ اپنا وجود بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنا گانا کھوڑی گا رہے ہیں اس سے ہونا جانا کچھ نہیں ہے دلڈی آنا چاہتے ہیں انہی کا ملک ہے آئیں دلڈی لالکیلا گھومیں دلڈی ہارٹ میں گھومیں چاٹ پکوڑی کھائیں اور گھر چلے جائے یہ مجھ سوچئے کہ آپ پاکستان کے جو گیسٹ آنے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بریانی کھائیے گا اور ہندوستان کے وشے میں بات کریے گا یہ نہیں ہونے والا ہے آئیے دلڈی دلڈی ہارٹ اتیادی ہے اچھی اچھی جگہ یہاں گھومیے چاٹ پکوڑی اچھی ملتی ہے چاندنی چوک میں جرور کھائیے تنویر صادق میں آپ کو چھوڑنا چاہوں گا پھر نویر چوڑری میں آتا ہوں آپ کے پاس تنویر صادق کیا حریت کی بات میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان بائی بائی بن کر رہے وہاں پر تباہی برباجی ہو جائے اور یہاں پر تباہی برباجی ہو جائے یہی وجہ ہے کہ انساری صاحب یہ بات پاکستان کو سمجھائیے نا زندہ ثبوت ہے ہمارے پاس نویر نام کا کساب کو دیکھا تھا ہم لوگوں نے کیا کر رہا تھا وہ ممبئی میں زندہ ثبوت انساری صاحب یہ پاکستان کے حق پرانوں کو سمجھائیے نا یہ بات نبی چوڑری کو سمجھائیے کہ ہندوستان میں ہندوستان میں ہندہ آتنگ نہ بھیلائیں آپ کو بھی ہم سمجھاتے ہیں نبی چوڑری خاتم کر دیا جائے یہاں پر بھی قاتلگار ارے آپ پہلے تو چناو لڑی ہے انساری صاحب انساری صاحب پہلے خود سمجھ جائیے پہلے چناو لڑی ہے خود سمجھ جائیے کہ آپ کا کوئی عصد تو نہیں ہے ستر پرتیشت لوگوں نے نکار دیا تو خود پہلے سمجھ جائیے نا بعد میں باقیوں وہ سمجھاتے پھرئے گا تنویر صادق اور میر صاحب میں آپ دونوں کو لے کے آنا چاہوں گا سکرین پر تنویر صادق میرا سوال آپ سے ہے خوریت کو باتچیت پر شامل کرنا چاہیے تھرڈ پارٹی کے طور پر بھارت پاکستان کے بیچ میں ضروری ہے کیا دیکھیں خوریت کانفرنس کو آپ نکار نہیں سکتے اگر ان کو ان کا ریفریزنٹ ایچو کریکٹر دکھانا ہے اس کے لیے ان کو پہلے آن بوڈ لانا ہے ان کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے ڈائیلوگ دینا ہے اس کے بعد ان کو کہیں گے کہ آپ اپنا پرو کیجئے میجورٹی میرا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے سمجھ پاترہ جو اتنا چلا رہے ہیں بڑے بڑے آواز میں مجھ سے یہ اور میر صاحب سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے ان کو ایریسٹ کیوں کیا اور اگر ایریسٹ کیا تو پھر ریلیز کیوں کیا اور اگر یہی ہے تو پھر آپ کے جو پرادان منتری ہیں وہ کیوں اوفا میں ڈسکس کرتے ہیں وہ کیوں ساری ڈیپلومیسی کرتے ہیں یہ ساری ڈیپلومیسی کس لیے ہے اگر یہ مجھا بنا ہے مجھے ایک سوال پاکستان کو لگتا ہے کہ اپنی حرکتوں سے مجھے کو وشہ سے وہ بھٹکا سکتا ہے یہ اس کی بھول ہے یعنی پاکستان کتنے بھی کوشش کر لے باتچیز راستے سے نہیں بھٹکے گی وارتہ کا ماحول خراب ہو چکا ہے اب راجنیتی پینترے چلے جا رہے ہیں سشی لکھتے ہیں اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ہماری اس ڈیبیٹ کے بارے میں اب باری ہے ایس ایم ایس پولز کی وہ آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے آپ سے آج سوال سوال پوچھا تھا کی کیا ان ایس ایس تر کی باتچیت سے پہلے پاکستان کی کرتوتوں سے ماحول خراب ہو گیا ہے نائنٹی ون پرسنٹ ان کیانوے فیزی لوگوں نے ہاں میں جواب دیا ہے کہ وہ نو فیزی لوگ نا میں جواب دیتے نہیں میکسیمم آئی بین سیون کا درشک برگ یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے اس ماحول کو خراب کر دیا ہے کہ آج ریڈ ایف ایم کے شوتاؤں سے بھی ہم نے بھارت پاکستان ہوریت کے اس اینگل کے بارے میں سوال پوچھا تھا کیا ریپورٹ لے کے آئیے ہمارے ریڈ ایف ایم کی آر جے کاویہ یہی سوال جب ہم نے ریڈ ایف ایم کے لسنر سے پوچھا تو کومل نے ہمیں جواب دیا کہ ہم نے اس بار بھی ان کے سواگت میں خواب گلاب اور جذبات سجائے بدلے میں انہوں نے گولہ بارود اور بندوق پرسائے ہم بات کرنے بس لے کر لاہور گئے تو انہوں نے ہمیں کرکل کا تحفہ دے دیا ہم یہاں پندرہ گست کی تیاریوں میں بزی تھے تو پنجاب میں اور جمہو کشمیر میں نے جانے کی اتنی ماہوں کو رولا دیا اگر ان کا یہی طریقہ ہے تو ہمیں بھی طریقہ بدلنا چاہیے اور اس بار طریقہ وہ ہو جو پورے ہندوستان کو منظور ہونا چاہیے اس بار عشق ہو یا جنگ ہو تو انہوں بھرپور ہونا چاہیے موسیقا